اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم کریں گے عبادات میں میانہ روی سے کیا مراد ہے اسلام میں عبادات اور بندگی کرنے کی جتنے بھی اقعات مقرر کیا گیا ہے ان میں اتدال اور میانہ روی کا بے خط خیال رکھا گیا ہے اسلام کی تعلیمات انسانی فترت کی مطابق ہیں دین اسلام عبادت میں میانہ روی اتدال کی تعلیم دیتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبادات میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں رات بار نوافل پڑھتے اور دن بار روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ روی کا درست دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نماز بھی پڑھو ارام بھی کرو نفل روزہ بھی رکھو کبھی چھوڑ بھی دو تم پر اور تمہارے جسم اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے میں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں تحجد بھی پڑھتا ہوں اور ارام بھی کرتا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں گویا میانہ روی اختیار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا دوسرا نام ہے یہ ہے سیکنڈ لانگ آنسر